جھگو جھگٹال تان تان شریع گرگن صاحب جنگی گوری بڑی گوری ساتھ سنگا جی فتحی سانج کرو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح تان 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 جن آیا جس پر ساتھ سب جگت پر آیا جان آون کا اے سواہو جان کے سانگ جت آوے ناؤں آپ مکت مکت کرے سنساہات نان اکتس جن کو صدا نمشکار تان تان پتہ تان تان کول تان تان سو جننی جن گرو جنی آمائے تان گرو نانک دیب مہراجی پرکاش پر آگے دی سمو گرو نانک نام لے وانو لکھ لکھ ودای دے پرم پیکھتے رہے نیارا سوک حالس ساتھ گرو ہمارا پولے مہرک جن نے بتایا ایسا گروڑ پاگی بایا پولیانو مہرک پانوالا پولیانو را دکھانوالا تان گرو نانک دیب مہراج آج جنہ داسی پرکاش پر منا رہے ہیں جے گرو نانک صاحب دے جیون دے چاہتی ماری ہے جنی نڈرتا جنی دلیری جنہ بہت ودا دارا کھچیا ہے گرو نانک میں وہ دا کوئی بھی اندازہ نہیں لاسکا جے ہر دوار گئے میں پانچ ہزار برامن ہوئے جڑا ایک ماتنال مانمت کردہ ہوئے اور اتھے گرو نانک اونا وچھ کھڑے ہوکے اپنے پرنڈ وال پانی پان اپنے کھیتا وال پانی پان سوچ تسوچ لو کہ پنجاب ہندے ایک ماتنے ہون اونا وچھ کی اپنے اپنی گل جھوڑ دیں گے کیا سکنے پر گرو نانک صاحب نے اپنی ہر اوسو گرمت دی گل میں دردہ نہ پرہ دے کے پرچار کیتا ہے چاہے وہ کوڑے راکشت کھل گئے چاہے سجن تھاگنوں ماتنے دیتی چاہے پاہ لالو جاں بچار پائے میں نے لگا کہ جس طریقے میں گرو نانک صاحب نے پرچار کیتا ہے آج ہر سکھ میں اس گلدہ مانا ہے کہ جے کسے پرمہ پہ ایک تو بار کڑے ہیں سانوں جے سانوں اے ہو جی ہیں دیاریاں دے میں کسی فسے ہو اسی جزے میں برامر وار بار پورا قبضہ سے جے اوچو سا لبان کر کے بار کڑایا تھے اگر نارک میں کڑایا پر آج فیر اسی کتنا کتنے دباو چاہا کے ورط راکھ لنے ہیں فیر اسی دباو دے آ کے کوئی دن مندن لگنے ہیں جنہ دنہ کرم کرنا تو گروہ صاحب نے سانوں بار کڑیا شراد اسی نہیں منہونے ورط اسی نہیں دکھنے کوئی دن تو ہار دا ایسا دنہ نہیں مطلعہ کہ آہ دنہ تے آنے کرنا آہ دنہ تے آنے کرنا اس سارے پرمہ کے گروہ صاحب نے سانوں بار کڑیا پر آج کتنا کتنا پھر اسی انہا پرمہ دے بچ پہ گئے ہیں سو جب تسی شبت گروہ لر لگ دے ہو جب تسی شبت گروہ نہ جڑ دے ہو پھر منہ لگ دا نہیں کہ آپ کسے پرمہ پہ ایک چھ پہ سکتا دے آج لوڑ ہے کہ ساموں اپنے بچے انہوں گربانی نہ جڑی دی گروہ کا اردش شبت گروہ نہ جڑن دی اس لیے دلی سے گردارہ کمیٹری لگا تار آپ جی جی اسی اسی نال چالی تو ود بانیاں دے ٹاپکس اسی کر چکے ہیں انہوں دے تحصیح پر چارت دے چکے ہیں آج جب جی صاحب جی سمافتی ہوئی ہے سورے گردارہ بنگلہ صاحب تو ہوں بابا بتا سنجھی نے اس کا تھا جی سیوانے بھائی ہے منہ لگ دا ہے کہ جتھے اینی وڈی سیوانے چال رہی ہیں وہ تھے اس لیے سے گارنے محسوس کر رہے ہیں کہ جنہیں شبت گروہ نہ جوڑیا جا رہے ہیں اور جنہیں کہ گردارہ کمیٹری لے پر دانسوار مرزی سنجھی کے تھا ایک کوئی ہوتیتا ہے کہ اسی وقت وقت بانی دی پر چار سار سنگت تک جائیے آن والے دنانے وچ دلی سے گردارہ کمیٹری نے سادے تین سو سالہ نسمر پت پرورام اڑی کے ہے پردان صاحبی ماندی اچھا سی کہ دو پرورام اچھی دلی دے بہت بڑے اتیا سکھ زیڑے انہوں نے نمونتے ہوتھے کرا چکے ہیں انجیمے کے لال کلا کتم منار انہیں تیجہ سماغم بہت بڑے بدرد ہوتے انڈیا گیر کیتا جانا ہے جنہیں تریق میں تھی گئی ہے پچی نومبر اور چھبی نو گرمت سماغم ہونا ہے پچی نو کیتن دربار ہونا ہے چھبی نو گرمت سماغم ہونا ہے یہ پہلی گار انڈیا گیر دو اتے ہونا ہے آپ سنگتہ میں چرمج بینٹی ہے دیشہ و دیشہ تو سنگت دیشہ و دیشہ تو کیتنی ہے پرچارہ پہنچ رہے ہیں آپ جنہیں آگے ہوتھے دلی سے گدرہ کمیٹری میں پھرور مجھ اپنی حسیز دے نہیں ہیں جیون دکھے بنایا گیا پہنچ رہے ہیں کبھی دربار گٹ کے مقابلے ہوئے ہیں سنٹرل پارک دوچ انہی تریق شام میں چھے تو لہ کے رات جارہ میں تک پٹنا صاحب ہستے ترینا دا انظام کیتا گیا ہے خدا دیرما بہت جلدی آپ جنہیں اشتاد جنہیں متعلق بتا جائے گا سویرے بھی بینٹی کیتی سی بردان صاحب ملو تنو آج سی سنگت دا کہ جیرے اسی ایک فیصلہ لیا سی کہ دلالی تو بات جس طریقے میں پورے دلی دے وچ پلوشن پانسا دن اوپر گیا ہی نہیں اور لوکہ انہوں سا علام دی بیماریاں دی پرابلم ہوئی اس انہوں مکھ رکھ دے دلی سے گدرا کمیٹی دے پر دانسا دا مجید سنگ جی کے دنوں دی پوری ٹیم میں فیصلہ لیا کہ اسی ایس لاری آتشواجی نہیں کرانگے جس قرارن لوکہ انہوں کوئی دکھ پہنچے لوکہ انہوں کو سا علام دی تکلیف ہوئے سو آپ سنگدہ تنواہ دا کہ آپ نے بینتی پروان کی تھی اور ایس لار جوڑا بار واتاورن دیکھو شد ہے اسے کر کے ایک ایسی وقت وقت جیرے آتش باجی کر دے سی اس جیسی آپ پیارا جگتا ہے سو تاڑا سارا تنواہ دا دو جی بینتی پر دانسا وہنے سورے ہوئی سی کہ اس ولی کرنسی چین واسطے بینکہ دے بار بہت بڑی گھنٹی پکھے پیاسے لوگ بہت مزدوری کرنے والے لوگ جیرے چھوٹی نوکلیاں کر دے انہوں نے کوئی اپنا کار دے کرت چلان واسطے اپنے کار دا خرچہ چلان واسطے پیسے نہیں ہیں اس کر کے دو زار چار زار بدلان واسطے سویت علاقے شام تک لائینا پکھے پیاسے کھڑے گا پر دانسا لوگوں نے بیٹی سی کہ میں اینا بینکہ دے بار اپنا جو بھی سیوہ کار سکتے ہیں جنیاں سنگھ سے مہاں میرے پہنے گیاں جیرہ گروہ کا سیخ اپنی سیوہ نے مانا چوندہ ہے جیرہ ویر پیدا لنگرہ گرمانک دا ہسی اس سے پیرا دیئے جو جلدی سیوہ کار سکتے ہیں جلدی کرے جو چھا بھی کار سکتے ہیں جو لنگردی کر سکتے ہیں جنیاں کو جنی سمرکھا جنیاں ساں بندہ ہے اساں حمل ہوتے سیوہ کرے تاکہ ایک نیسل جاوے کہ سکھ لیڑا ہے جسے دیش دے ہوتے کوئی بھی دردہ ہم دی دیش دے ہوتے کوئی بھی گھل ہم دی سب تو پھلے سکھ ہوتے کھڑا ہوں دا چاہے کار گردی لڑائی ہوئے چاہے تینڈ دی ہوئے چاہے کتر دی ہوئے تامی سکھا نے سکھا زیادہ قربانیاں دیتی ہیں چاہے ترازدی آئی ہے تامی سکھا نے سکھا کے بعد چڑھ کے اپنا آنسے ہو جاتا ہے سو میں لگنا کہ آج بھی دیش دے ایک طریقے دی ایک جیڑا سنکٹ آیا ہے اور جس طریقے نہ بینکہ دے بار ہزارہ دے گھنٹی دے لوگ کی پکھے پیاسے کھڑے گا اپنے پروار دیکھت سران واسطے جاکہ پیسے یہاں تکار دیکھت چلے سوگ دے جو بات پوچھ سے ہوگا سوڑا سے کریے دلی سے گزارہ کمیٹی والوں سارے ہی اداریاں دے گھت اس ویلے صحیح شریف گھنان دے پرکاش پر منایا جا رہا آج سارے ہی جی ایک ٹی اسکول شام نو دیپ مالا ہونے ہیں کیتن سماغن ہونے ہیں اویرنس ہونے ہیں کہ اسی دے آپ گھنان دے دن دن منا رہے ہیں دن دن پرکاش پر منا رہے ہیں اس پرکاش پر انہوں سمرکت ہو کے آپ سارے ہی رہل کے اس گروہ دے میسیگوں میں کر کر پچھائیے کہ اسی کسی بھی قسم دی پرامت پل اکھیاں مجھے نہیں رہا اسی منائے کہیں سفرنے دن جب اسی اپنے گروہ دے پیرا دوانگے دلی سے گردارہ کمیٹی والوں آن مالے سمجھے میں چھوڑ لیڑے پروگرام میں وہ آپ جنان پر ناہ صاحب سانچ پاؤنگے میں ایک کو بینٹی کرنا چاہونا کہ جیڑے شبت گروہ دیگل دلی سے گردارہ کمیٹی کر رہی ہے جیڑے امرسن چار دیاں پانچ بانیاں لیکن تو پرامتو لگا تار چال رہا اس تے پیرا دین دی کوشش کار رہی ہے آو دی اسیز تو بغیار اسی اکھام نہیں کر سکتے سنگت میں عمیر کرنا چاہونا کہ ایک گھٹکا صاحب تیار کیتا گیا جیڑے بچ پر ہیڈنگ ہے نپنے میں اور تھنے لکھا گیا ایک تو لے کے تیرے انگ تک تانے شریع دلگن صاحب سکھ دا نپنے پانچ بانیاں گا جب جی صاحب جاہب صاحب سکھ دا نپنے پانچ بانیاں گا سکھ دا نپنے پانچ بانیاں گا ایک گھٹکا صاحب 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 آج ایک نمی اے ہوجی سوچ پیدا کر کے پانچ بک دو پار کرن کرنے دا کام کتا جا رہے ہیں وہ گھٹکے دی کوپیاں سادے کول ہاتھ لگی ہیں سادے کول اس لئے ڈلی سے گودھ رکھ میڑی ترم پچار کمیٹی گولو کوپیاں عویلبل ہیں جی کسی میں ویکھنی ہو تو جور دیکھیں کہ سمجھ لانا دیکھتے چھو پر آگے یہ کتے شانس ہو کے بہ گئے پھر آن والے سمجھ رچ نت نے جیرا دسم پاس شاملوں تیار کیتا ہے جیرا دسم پاس شاملوں چلدہ آ رہا ہے او جو تے ایک سوالی نشان کر کے پانتویں دو پار کرمدہ کا ہم شروع کر چکے ہیں اور میں چاہونا کہ سنگت نے اس گلدی اوییبنس دی رہا کہ جتھے کتھے اے تو ہم کوپیاں لگنے تقریباً سو دے آس پاس کوپیاں لگی ہیں ہاں سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلاہ رہا ہوئے اور یہ ایکشن وقال تخت تو کرا کے آپ انہوں کے ساتھ کے اٹھال پائیے پر تو اڈے سے یوگ تو بغیر کہ ہوں نہیں سکتا سو میری آپ نے چند نجھ بہنتی ہے کوئی اے ہو جا پر چار کوئی اے ہو جا پر سار جیرا دسم پاس شاہ دے جیون دے کنتو پرنٹو گردہ ہوئے جیرا انہوں نے بھی بانی دے کنتو پرنٹو گردہ ہوئے آپ انہوں کھڑے ہو کے سچے پاس شاہ جنہیں پورا اپنا سربنس وارتہ کہ کی آپ انہوں نے تھوڑا جا پیرا نہیں دے سکتے سو آپ سمتہ چرمج بہنتی ہے کہ انہوں نے ضرور تیار رکھے ہو آج ایک ور پھر آپ جنہوں صاحب شریف گناہ جنہوں نے پرکاش بھولی لکھ لکھ بدا ہی دنے ہیں اور آس کر دے ہیں کہ جنہیں آپ دلی سے گدارہ کمیٹنوں اسیز دے کے ایک کارج پورے کرا رہے ہو یہ صرف تو حدی اسیز کر کے ہے اخیرلی بہنتی کر کے میں سماتی کرنگا انہوں نے کارج ویلے اس ویلے بہت زیادہ دلی رویچ پر اٹیال آ چکی ہے آپ انہوں نے کارج ویلے اس کالوں نے دیکھنے رہے کہ آپ کنہ دعا دنوں بدا ہوا دے رہے ہیں میں سمتہ چنہ بہنتی کرنے جو دینا اپنی تیہو دینا ہے جو دینا اپنے جوائی بھی دینا ہے بند مٹھی گئے ہو کسے دریب سے خواستے اے ہو جا محولہ کھڑا کر دے ہو کہ وہ اپنے آپ پر شرمندہ ہو جائے وہ اپنے آپ پر پر شان ہو جائے کہ میں کڑے پاس سے جا رہے ہیں انہوں نے کارج ویلے بھیکیا گیا ہے کہ جس لئے اسی لکھی شاہ بن جارا ہوا تو اندر آنے ہیں اپنے باہر دو دو گڑیاں آنے ہیں اپنے آپ پر کڑے پاس سے تو روپے ہیں اور جنہاں لگزری جنہاں لیوش کام اسی شروع کر دیتا ہے جنہاں اندر کارج سادگی تا پرتیخ سان انہوں نے اسی انہاں زیادہ بڑاوہ دے دیتا ہے کہ عام سے خواستے سوچنے تو مجبور ہو گیا میری ہاتھ بان کے بینتی ہے آج جنہاں اسی گدیاں دکھا کے دوکھانوں اے جنہاں نمائش نانی شروع کر دیتا ہے انہوں بند کر گئی ہے اے کتھنا کتھے سادے جیون تھے سادی سادگی تھے سادے گروہ دکھائے رہتے تھے اٹھن نہ بڑھ گئے کتھے کوئی ہور سکھانوں گلت رہا نہ پا رہے کوئی اے سوچنے مجبور ہے کہ کل میرے کارتی ہی ہو یہ میں کتنا بیانی ہیں منہوں لگ دا کسا نا اے سادگی بلت اٹھنا چاہیدہ آپ میری یہ بینتی پروان کرو گئے کوئی وادی کا اٹھ گال بولی گئی یہ ہوئی تے معافی ہے ڈاج کے فتح بلائے واہِ گرشکہ خالصہ واہِ گرشکہ